جو ہندو مسلم معاملے کو لے کر کے اُلجھایا جا رہا تھا ترہ ترہ کی اس میں سیاست کھیلی جا رہی تھی وہ اس چیز کو دیکھتے ہوئے اس وقت میں ہوسکازی تھانے کے علاقے میں موجود ہو جہاں وہاں سے سیدھے تصویریں آپ کو دکھا رہا ہوں اور بہت خوشی کی خبر کے ساتھ کہ وہ ہندو مسلم والا جو معاملہ ایک ایمیج بنا رہی تھی بہت غلط اس کھانے کے علاقے کی اس خوشکازی کی وہاں وہ معاملہ نبڑ گیا ہے سمجھوتا ہو گیا ہے اور دونوں ہی فریقین اس وقت میں ایک ساتھ ہندو بھائی ہمارے آئید مناتے ہیں اور مسلم بھائی ہمارے دیوالی مناتے ہیں ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے ہیں دوست ہیں بھائی ہیں آپس میں ملد کر رہتے ہیں اور جن بیڈ ایلیمنٹس نے ہمارے بیچ میں آکر اور شرارت کرنے کی کوشش کی ہے ہم نے پولیس سے کہا ہے جن بیڈ ایلیمنٹس نے اس پہ لائیب آرہا ہے آپ لوگ لائیب دیکھیں اتر ہو جاؤ ان کے خلاف کاروائی کریں اور ہم سب ایک ہیں ہمارے ہندو بھائیوں نے بھی یہاں کہا ہم سب ایک ہیں مسلمان بھائیوں نے بھی کہا ہم سب ایک ہیں اور اب ہم سب لوگ یہاں سے نکر اپنے علاقے میں جا رہے ہیں اور علاقے کے لوگ کو یہ میسیج دے رہے ہیں کہ ہم سب ایک ہیں جو دکندار بھائیوں نے دکانے نہیں کھول لکھی انہیں کھلوانے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی کھلوائے ہیں اور علاقے میں ایک دم امن و امان کا محل قائم ہے گنگا جمنی تہذیب جو پرانے دلی جس کے لیے جانی جاتی ہے وہ موجود ہے اور پورے ہندوستان میں ایک میسیج دے رہی ہے پورے ہندوستان میں ایک میسیج دے رہی ہے میرے ساتھ اس وقت میں امام مسجد چاندی والی مولانا یاکوب نوری ہیں لگتار پچھلے تین دن سے یہ دیکھا جا رہا تھا کہ یہ اپیل کر رہے تھے لوگوں کو خاص طور سے جو مسلم سمدائی کے لوگیں انہیں سمجھا رہے تھے کہ وہ لوگ قانون ہاتھ میں نہ لیں تو بہت بہت مبارک ہو آپ لوگوں کی محنت رنگ لائی کیا کہنا چاہیں گے اس موقع پر میں مختصر ارفات میں سب لوگوں سے مخاطب کر کے یہ اپنے دل کے کہہ رہا ہے کہ بات کہا رہا ہوں کہ آج مجھے اتنی مسررت ہو رہی کہ عید کے دن کی اتنی خوشی نہیں تھے جتنی خوشی اس وقت تو مجھے اس طلاح سے ہو رہی ہے کہ ہم بھائی بھائی ہندو اور مسلمان بھائی بھائی ہو گئے ہیں اس عید سے بڑھ کر خوشی آج کے دن کے ہے کہ ہمارے دل جڑ گئے ہیں اور جو شر آئے تھا درمیان میں وہ شر دور ہو گیا ہے مجھے ایسا لگتا ہے ہمارے علاقے کو کسی کی نظر لگ گئی ورنہ ہم سب ایک دوسری کے غم میں خوشی میں سب شریک ہوتے آئے ہیں اور ہم سب دیکھ دوسرے کے بھائی بھائی ہیں بلکل اور ہمیشہ محبت سے رہیں گے اور ہم نے رات دن یہی کوشش کی کہ یہ شر جو کسی وجہ سے آیا کسی کی بدنظر لگ گئی ہے یہ بدنظر سے یہ شر دور ہو جائے چنانچہ اللہ کا کرم ہو گیا ہے اور آپ لوگ کی جدو جہاد رنگ لائی کہ ہم ایک بلکل ہو گئے اور سب کے دل صاف ہو گئے ہم ان دو بھائی سکھ سب ایک ماں باپ کے بن گئے بلکل اور ہم ایک ہو گئے واپس ایک پلیٹ فارم پر آگئے اور تمام سموچ بھارت کے لیے ایک جو خبر لگتار سوشل میڈیا سے لے کر کے جو لیڈنگ میڈیا چینل جو ان پر چلائی جا رہی تھی اور کس طریقے سے تھانہ ہوسکازی کو کس طریقے سے لالکوان کے علاقے کو جو تہذیب اور تمتن کے نام سے جانا جاتا ہے جہاں کی سنسکریتی جہاں کا کلچر ساری دنیا مشہور ہے جہاں ڈنڈورے پیٹتے ہیں یہاں ہندو مسلم ایک ہی گلدستے میں ہمیں شرط سے جاتے ہیں میرے ساتھ اسی مندر کے درگا مندر کے پنڈی جی موجود ہیں میں پنڈی جی آپ کو بھی مبارک بات دینا چاہتا ہوں اور جس طریقے سے امام یاکوب نوری نے کہا آپ کو بھی بہت بہت مبارک کیا آپ لوگوں نے اس وقت میں سمجھداری کا پریچے دیتے ہوئے پورے طریقے سے اس ماملے کو ان شرارتی لوگوں کے ہاتھ میں نہیں جانے دیا اور واپس ایک پلیٹ فارم پر آئے کیا کہنا چاہتے ہیں میں امام صاحب کا ایک ویڈیو دیکھا ہوں انہوں نے پورے سماج میں علاقے کے لوگوں کو احساس واسن دیا کہ جن لوگوں نے یہ غلط کارے کیا ہے انہوں نے غلط کیا ہے انہوں کو سجا ملنی چاہیے کابلے تاریف ہے ان کا ویڈیو میں نے دیکھا خود اور انہوں نے بہت اچھا کارے کیا ہے اس طرح سے امن سانتی کے لیے اور یہ بہت اچھا کارے ہوا کہ ہم آپس میں بھائی بھائی مل کر کے اب چلیں گے یہاں پر کبھی چھپیس سال ہو گیا مجھے کبھی اس طرح کا کوئی ماحول نہیں پیدا اسی درگا مندر میں آپ کو سیوائیں دیتے ہوئے چھپیس سال ہو گیا اچھا اور یہاں پر کبھی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی یہ خورا پھاتیت ہے تو پتہ نہیں یہاں کے تھے یا باہر سے آئے تھے میرے سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ رات کا سمیہ تھا رات میں کوئی جان نہیں پاتا کہ کون کہاں کا ہے کون کہاں کا نہیں ہے پانڈی جی سمجھوہتے میں کیا ہوا اندر سمجھوہتے میں یہ ہوا کہ ہم بھائی بھائی رہیں گے کوئی لفڑا نہیں ہوگا ہماری دھکانے کھولیں گی آپس میں کوئی میٹر نہیں جو خورا پھاتیت تطوہ ہے ان کو پکڑ کر کے ان کے خلاف اچھت کاریخوائی کی جائے گی جو نہیں پکڑے گے ان کو پھر سے پکڑا جائے گا لگتار پانڈی جی جو لوگ آشواسن دے رہتے کہ ہم آئیں گے اور انہوں نے بار بار کال کیا ڈلی کے کئی علاقوں سے ہری نگر سیتری نگر بھجن پورا وغیرہ وغیرہ ان لوگوں کو اب آپ لوگ روکیں گے پوری طرح میں نے ان کو کبھی بھی اپنے طرف سے کوئی لائن نہیں کیا کر کے میں کبھی بھی اپنے گھر سے نیچے نہیں آیا اسی چکر میں پورے علاقے کے لوگ جانتے ہیں کہ میرے لبج موں سے ایک لبج بھی غلط نہیں نکلا علاقے کے لوگوں کے لیے ایک لبج بھی نہیں نکلا میں تو اپنے گھر پر بیٹھا خاصی کارڈ کے وجہ سے ہمارے مندر کے پردھان جی ہیں یہ اور انہوں نے بھی بہت صحیح کیا ہے اس بات کو دبانے کے لیے کی پنڈے جی ہم سب لوگوں کو یہیں دنا کمانا کھانا ہے تو یہاں ماحول نہ بھی بگاڑا جائے کیونکہ باہر کے لوگ چاہتے ہیں کہ اس طرح سے ماحول بگڑے بارگ لوگ آتے ہیں کہ ماحول بگڑے لیکن عمران حسن آپ کی بھی کوشش سے جس طریقے سے دیکھیں گئیں وہ قابل تاریف ہے آپ بھی اور خاص طرح سے بٹو آپ سے بھی جاننا چاہوں گا کہ اس وقت میں جس طریقے سے آپ لوگوں سب اور تممول سے کام کرتا پیشنس کے ساتھ میں آپ لوگ چلے آگے اپنے لوگوں کو آپ سمجھانا چاہیں گے ہم لوگوں کا پہلے دن سے میسیج یہ تھا کہ ہم لوگ شروع سے آپس میں رہتے ہیں اور بچپن سے ہم لوگ یہی بھلے پڑے ہیں یہی کھیلے کھدے ہیں ہر گلی میں کوئی ایسے میسیج جو بھار کے بندے جو کر گئے ان کو ہم نے شروع سے کوشش کیے کہ ان کو پکلا جائے اور ہم لوگ آپس میں امن چاہتے ہیں اور شروع سے ہے ہی امن اور سب لوگ کٹے ہیں سارے تیوار کٹے بناتے ہیں اب ہم جا رہے ہیں سب لوگ کی بجار پورا کھلے اور جو پہلے ہیں ایک پیار کا امن کا اندش لے کر کے یہ لوگ امام یہاں سے اس وقت میں جو آپ دیکھ رہے ہیں سب ہی آگے کی طرف اب علاقے میں جا کے بتائیں گے پنیتیا دیشور آپ بھی یہاں پر موجود ہیں اب ان لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے جو لگتار مو چڑھا رہے تھے آ کر کہ یہاں کی سنسکریتی کو یہاں کے بھائیچارے کو اور تہزیب کو کیا کہنا چاہیں گے پہلی بات تو یہ کہ میں ان سب لوگوں کا جو مو چڑھا رہے تھے یہ جو نہیں چڑھا رہے تھے جو ہماری ساتھ تھے جو چاہتے جو یہ چاہتے تھے کہ وہ یہاں پہ شکشانتی بنی رہے پورا من طریقے سے زندگی بسر رہے بازار کھلے اور شکشانتی رہے وہ اس میں ہمیں کامیابی ملی دوسری بات یہ ہم کبھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے یہاں آ کر فیضہ کو غراب کرنا چاہے کرنا چاہتے ہیں انہوں نے بڑی پیشنس ہے کام لیا تو انہوں نے یہ دیکھتے ہوئے کہ کون آدمی کیا کر رہا ہے اس کے باوجود بھی کوئی انہوں نے کوئی شکتی شکتی کا جو ہے کوئی استعمال نہیں کیا امرانو سن آپ سے جاننا چاہوں گا جو لوگ CCTV میں آئے ہیں اور ان کو اٹھایا جا رہا ہے کل سے کیا دونوں ہی پکشوں کی طرف سے اس بات کی دلیل لکھی گئی جو محول بگاڑنا چاہتے تھے یہاں بہار سے آکر یا یہاں کے آج پرانی دلی کے لوگوں نے لالکویں کے لوہندو مسلمان دونوں نے ان کو ایک موتوڑ جواب دیا ہے اور انہوں نے دکھا دیا ہے کہ ہم سب لوگ ایک ہیں اور گنگی جمنی تہزیب کا جو مضاہرہ ہندووں نے اور مسلمانوں نے دونوں نے کیا ہے اس کے لیے میں دونوں ہی فرقوں کو بہت بہت ببارک بات دیتا جو بات بڑھنے سے بروگ دی بات بڑھنے سے روگ دی اور جو بیڈ ایلیمنٹس ہیں چاہے وہ کوئی بھی کیونکہ برائی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا نہ وہ ہندو ہوتا نہ مسلمان ہوتا نہ ہندو خلاف کارروائی ہونی چاہیے بلکل تو آپ لوگوں نے اندر یہی بات کی کہ جو لوگ گرفتار کیے جا رہے ہیں ان لوگوں خلاف کارروائی ہونی چاہیے ہم نے ان سے یہ کہا ہے کسی کے ساتھ انجسٹس نہیں ہونا چاہیے جس آدمی نے گلت کیا ہے اسے اس کی سزا ملنی چاہیے اور کسی کے ساتھ نائنصافی نہیں ہونی چاہیے ہم سب لوگ ایک ہیں اور جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا پندی جی مندیر کا جو نقصان ہوا تھا اس کی بھرپائی بھی اب لوگ کر رہے ہیں ہمارے پردھان جی کا کہنا ہے کہ ہم اپنا خود کر لیں گے لیکن آپ کو ایک پیش کا شاہی تھی مسلم سمودائی کی طرف سے بھی کہ ہم بنوانے کو تیار ہیں ایسا کوئی بات نہیں ہے ہمارے پردھان جی کا کہنا ہے کہ مطلب ہم خود کر لیں گے مندر میں مورتیوں کی پرتشتہ کروا کر کہ جو بھی بگڑا ہوگا ہے ہم خود کر لیں گے تو کیا بھائی نے کہا آپ سے کو لگائیں گے لگاتے ہیں اس میں جیادہ بیٹر رہتا ہے نہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے اور جیادہ لوگوں کے منوں میں خرق آتا ہے ہم لوگ سب سب ایک ہی ہیں مگر ہم لوگ کوئی ایچی بات نہیں چاہتے ہم لوگ خود ہی کریں گے اور کوئی ایچی دککت نہیں آئے گی اور کوئی محل خراب نہیں ہوگا ہم لوگ سب بھائی جارے سے رہیں گے مولانا یاکو میوری اب جو ہے آپ لوگوں کو کیا سمجھائیں گے اس وقت جا کر کے خاص طور سے ان نوجوانوں کو جو لگتار کچھ سوچ رہے تھے بتائیے میں تمام نوجوانوں کو یہ سمجھاؤں گا کہ ہم یہاں ہندو مسلمان سب بھائی بھائی ہیں اور ہمیشہ محبت پیار سے رہیں گے اور میں آپ سب کے حضرات کی طرف سے خانہ آس کاجی کی پولیس کو یہاں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے انتہائی صبر سے کام لیا اور حالات کو بہت سنجید کی اور حکمت سے انہوں نے لیا اور کوئی فساد بڑھنے نہیں دیا یہ دلی پولیس یہاں کھانہ ہوسکازی کی پولیس صد مبارک بات کی مستحق ہے میں انہیں مبارک بات پیش کرتا ہوں سب لوگوں کی طرف سے بلکل تو یہ آپ کو سیڑی تذکیریں میں اس وقت میں دکھا رہا ہوں اسی ہوسکازی کے علاقے سے جہاں خوشی کی لہر دور پڑی اس خبر کے بعد کے دونوں ہی سمودھائے ہندو اور مسلم دونوں واپس ایک ہوئے ہیں ایک ہی پلیٹ فارم پہ آئے ہیں جو پچھلے کئی دن سے لگتار آپ لوگ سوشل میڈیا کے ماتھیم سے اور الگ الگ نیوز چینل اور اکبار پر دیکھتے آرہے تھے کہ کسی طریقے سے یہاں پر خوز کالی تھانے کی طرف سے آرہے ہیں اور خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اسی بات کو لے کر کے جو دونوں سمودھائے کے بیچ جو جھگڑا تھا وہ ختم ہو گیا اور جس طریقے کے اختلافات تھے جس طریقے کی جو معاملات تھے وہ کسی طریقے سے حل ہو گئے اور نپٹا دیے گئے یہ تمام لوگ جن میں پنڈیت بھی ہے جن میں امام بھی ہے جن میں ہندو بھی ہے جن میں مسلم بھی ہے جن میں سکھ بھی ہیں سب ایک ساتھ اسی طرح سے قدم سے قدم ملاتے ہوئے اس وقت آگے جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اسی عبادی والے وہی گنجان آبادی والے علاقے لالکویں کی طرف اسی ہنجان آبادی والے علاقے فراش خانہ اور بلی ماران کی طرف یہ سبھی لوگ آپ کو ایسی ہی جاتے ہوئے اور خوش ہی نظر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے کامپرومائز ہوگا سچویشن تھی وہ کٹرول کر لی گئی اور خاص طور سے جوان جو اگر سلاقے کے لوگ کی حفاظ کر رہے ان کے کندے پر ذمہ پورے علاقے کے اندر کے بد امنی نہیں قائم ہو یہ سی آر پی بدنی اس کو نہیں خرب ہونے دیا اور خاص طور سے یہ تصویر آپ لوگوں کو مجھے یہاں سے برائے راست لائیو کرنے میں بات کی خوش ہوتے ہوئے اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں جو اپنے گھروں سے پریشان بار بار نکل کر آرہے تھے جنہیں لگتار تکلیف ہو رہی جنہوں نے کبھی نہیں دیکھ تھا کہ لالکوان جیسے علاقے میں پرانی دلی کے علاقے میں کبھی لڑائی جھگڑے آپس میں دنگا فیرات ہوتے ہوں یہاں بچوں نے 1992 کے بعد سے جو جوان ہو چکے اور بچوں کے بچے ہو گئے انہوں نے کبھی بھی نہیں دیکھ تھا اس میں ہندو بھی ہیں جن میں مسلم بھی ہیں جن میں سکھ بھی ہیں اور عیسائی بھی ہیں جتنی بھی پرسنٹیج جن لوگوں کی آپس میں رہنے کی کم اور بڑھتی ہے لیکن کبھی بھی آج تک اس طریقے کے معاملات چھوٹی باتوں کو لے کر نہیں ہوئے ضرور ایک مسئلہ مسئلہ ہوا گاڑی کو لے کر اس کو طول دیا گیا اتنے زیادہ لوگوں کے ذریعے جو شرارتی تطلب تھے جن کا کوئی سروکار نہیں علاقے کی امن 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 قائم رکھنے میں اور میں خاص طور سے کہنا چاہوں گا بٹو آپ اپنے لوگوں کو جا کے بتانے جا رہے ہیں اور ساتھ چلو نا دو مرے روگ نہیں نہیں بتائی بتائی نہیں دیکھتے چل چل خلو رہے تو یہ جو بزار آپ بند دیکھ رہے ہیں لالکوئے کا اس وقت میں تھوڑی ہی دیر کے اندر اندر کیونکہ جب کامپرومائز ہو چکا تو یہ جو بزار کی تصویر آپس میں ایک دوسرے سے گلے ملتے ہوئے لوگ نظر آرہے ہیں ہندو مسلم کو ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں یہ وہ تصویریں ہیں جو اپنے آپ میں ساری کہانی انہی تصویروں کی زبانی آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے پیار محبت تمان جاننے کے لیے لوگ پریشانتے وہ اس وقت میں بہت خوش نظر آرہے ہیں میں جاننا چاہوں گا دو دن کی لگتار کوشش کے بعد کس طریقے سے آپ دلی پولیس کا مجھت اقبال کرنا چاہتا دلی پولیس نے بہت اچھا کام کر رہے اور ہمارے فران یائیہ جو ایک نمبر کام کر رہے اللہ تعالی انہیں خوب ترقی دے آگے بنے انہیں چلتا رہے فران یائیہ یہ لوگ یہ ان کی محبت ہے یہ ان کا پیار ہے میرا نام لے تیوار سے کم نہیں ہے آج دن ہمارے لئے کسی تیوار سے کم نہیں اور جس طرح سے اس وقت میں امام یاکوب نوری نے ایک بات کہی تھی کہ عید کے دن کی منانے کی سمجھوتے کا دن جو دونوں ہندو مسلم فریقین ایک ساتھ پھر سے ملے ہیں پھر سے ایک پلیٹ فارم پر آئے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے جو خوشی کا یہ لوگ اظہار کر رہے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ عید کے دن کی خوشی سے زیادہ آج کی دن کی خوشی ہے تو اپنے آپ میں کسی تیوار سے کم نہیں ہے آج کے دن یہ خوشی میں ہندو مسلم بھائی ہندو مسلم بھائی بھائی ہندو مسلم ایک تا کی جو بات کر رہے ہیں مہیلاؤ نے بھی خاص طور سے گھر گھر جا کے اس وقت میں کہا آپ کو بھی دیکھا ہماری وہی فراش خانہ وہی بلی ماران رود گران اور لال کوئی کا یہ وہ روڈ جہاں سے لوگ لگا تار پیشلے دو تین دن میں اسی بات کو لے کر ٹین میں تھے کاروبار بلکل بند ہو گئے تھے جو افواہوں کا بازار تھا وہ گرم تھا اور جو لوگ ہیں وہ اسی لیماران کا علاقہ جہاں پر جو اس وقت میں آپ بتانا چاہوں گا لوگ قابل تاریف ہیں جتنی تاریف کی جائے لوگوں کی کم ہے دلی پولیس نے بہت سرور تحمل سے کام لیا پچھلے تین دن میں لگتار اس طریقے کے حالات بھی پیدا کیے گئے لیکن ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا پچھلے تین دن میں لگتار ایسی بھی کوشش ہوئیں کہ محول کو بگاڑا جائے اور اس حد تک بگاڑا جائے کہ پولیس مجبور ہو جاتی لیکن پولیس نے جس طریقے سے سبر سے کام لیا اور لوگوں کو لگتار سمجھاتے رہے وہ چیز اپنے آپ میں بہت بڑی تاریف کی باعث ہے اس میں آپ سیدھ تصویریں دکھا رہا ہوں دور تک اگر یہ ایریال شورٹ بھی آپ دکھانا چاہو تو یہاں جو لوگ ہیں وہ جاتے ہوئے اسی درگا مندر کی طرف سے نظر آ جائیں گے اور لوگوں کی اسی چیز کو لے دونوں نے درگا مات مندر اپرادیوں کو چھوڑا نہیں جائے اور میں سمجھتا ہوں پولیس نہیں آئے کرے جی جو 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 آخری آپ سے ایک ورڈ دونوں کمیونیٹی کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے چاہی چاندنی چونک میں اب تک شانتی رہی ہے میں تو دو بار سانسد یہاں پر رہا ہوں کچھ لوگ جو ہیں وہ جان بھوج کر ان کو بھڑکانا چاہتے ہیں جس میں کوئی پارٹی کے نیتا بھی ہیں کچھ پارٹی کے نیتا ہیں ویجی گویل کا کہنا ہے اور جو اس وقت میں خاص طور سے یہاں پہنچے تھے لوگوں کو سمجھانے بھوچھانے اور ان میں کامپرومائز کرنے کے لئے تو ان حالات کے لئے جو میں آپ سیدھے طور پر اسی لالکوان کے علاقے سے دکھا رہا ہوں یہ وہ بیریکیٹس ہیں جو آپ نے سوشل میڈیا پر لگتار پھر وہی بات کہوں کہ لگتار ذمہ داری تھی علاقے کا محول خراب نہ ہو اور کسی طریقے نہ پھائل سکے وہی دکھاتے ہوئے اس وقت سیدھی چویرے اسی لالکوان کے علاقے سے آپ دکھا رہا ہوں اور خاص طور سے ان پولیس کے کندوں پر پوری ذمہ داری تھی جنہوں نے علاقے میں محول کو خراب ہونے نہیں دیا اور ان کو موتور جواب دیا جو لوگ دور پرے کے علاقوں سے کوشش کرتے تھے آ کر کہ یہاں بار بار کے کسی طریقے سے فضہ بگڑے محول خراب ہو لیکن ان جوانوں نے ان افسران نے پوری ذمہ داری کا پریچے دیتے ہوئے لگاتار یہی کوشش رکھی کہ علاقے کے اندر بدامنی نہیں کھایا میں آپ کو سیدھی تصویرے اسی حوز علاقے کی لالکوان سے دکھا رہا ہوں جہاں کہ امن کمیٹی کے بہت سے لوگوں نے لگاتار کوشش کی اور خاص طور سے ان لوگوں نے اس بات کو آگے رکھا کہ علاقے کمیٹی کے لوگوں نے بہت کوشش کی اس چیز کو دیکھتے ہو آپ کو کامیاب ملی کیا کہنا چاہیں گے بہت شکریہ کرنا چاہیں گے اور دونوں دونوں ان کا فرقہ سبھی لوگوں کا شکریہ بات اتنی آجی بولیے پانی دیشمار کیا کہنا چاہیں جاتے جاتے بھائی ہم جاتے یہی کہیں گے پہلی بات میں دونوں قوموں دل شکریہ کرتا ہوں اور پولیس شکریہ کرتا ہوں جنہوں نے بڑے سبر سے کام لیا اور امن و امان کو قائم رکھا امن قائم رہے اس چیز کی اپی لگتار آپ لوگ بھی کرتے رہے مسجد وں بھائی 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 کریں بلکل یہ ایک بہت بڑا میسیج ہے جو میرے ہی ہندوستان لائیو کے مادیم سے تمام دنیا بھر میں اس وقت جا رہا ہے جنہوں نے سوشل میڈیا پر خاص طور کیا کہنا چاہ رہے ہم سے مطلب ہندو اور مسجدان بلگلے ہیں اس کی اور یہ گل ستا ہم آپس میں سب رہتے تھے اور آگی بھی رہیں گے اور یہ تو لوگ کچھ شیطان ہوتے ہیں جن کی وجہ سے پریشانی ہوتی لوگ کیا خوب انہوں نے کہا اور اللہ اقبال کا اسی طرح اس کی یہ گل ستا ہمارا تو ایک بات اسی پرانی دلی کے لال قوان علاقے کے لیے یہ واجب ہوتی ہے اور خاص طور سے کہنا چاہوں گا یہ علاقہ ہمیشہ سے بھائی چارہ پیار محبت کامان اور آمان کے لیے جان جاتا ہے اور اب سبھی لوگوں کو مبارک بات دینا لوگوں نے اس بات کو سمجھا اور مانا کوئی بڑی بدامنی جو ہے وہ ہونے سے بج گئی کوئی بڑی مس ہیپننگ جو ہے وہ ہونے سے بج گئی یہ تمام جوان پچھلے تین دن سے لگاتار اسی طرح پرانی دلی کے اسی بزار لالکوان کی سڑک کے اوپر موجود ہیں اور بخوبی اپنی ذمہ داری کو انجام دیا اور پورے طریقے سے علاقے کے اندر امن قائم رکھا جگہ جگہ جو لوگ گلیوں میں خاص طور سے نکلے ہوئے نظر آتے تھے اس وقت میں اب کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ معاملہ ختم ہو گیا کامپرومائز ہو گیا دونوں کمیونٹیز کے بیچ دونوں مذہب کے ماننے والوں کے بیچ میں کیونکہ اب سیٹلمنٹ ہو گیا ہے اور جتنی بھی طریقے کی ایک دوسرے کو لے کر برائی تھی وہ ختم ہو گئی اور اچھائی میں بدل گئی تو یہ سیدھی تصویر میں دکھا رہا ہوں اور یہی آگے جو میں لال مسجد سے گزر رہا ہوں اور اسی لال مسجد کے برابر میں وہ مندر ہے وہ درگا مندر ہے جس آپ نے تصویر دیکھی تھی جس وقت میں شرطان سا آیا تھا جو لوگ ہو کر چلا گیا اور وہ وقت ختم ہو گیا تو جو لوگ لگتار انتظار میں تھے پرانی دلی کے اسی لالکوان علاقے سے جو جاننا چاہتے تھے جو یہاں کی تحضیم یہاں پیار محبت اور کلچر کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ وقت یہ تصویر یں واقعی اپنے آپ میں بہت اہمیت کی بہت امپورٹنس کی باعث ہوں گی کہ کسی طریقے سے اسی درگا مندر کے پاس میں جو لوگوں کو سمجھایا بھجایا گیا اور جتنے بھی شرارتی تحت تحت ان سب کو ہٹا دیا گیا اور بڑے پر آمن طریقے سے سمجھوتا ہو گیا اور وہ ہی سمجھوتے کی یہ سیدھی تصویریں آپ کو دکھا رہا ہوں درگا مندر کے بہار سے یہ لوگ یہاں بہت ایکسائیٹمنٹ خوشی کے ساتھ میں ایک دوسرے کو مبارک بات دے رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ میں ایک دوسرے کے گلے لگا رہے ہیں اور خاص طور سے یہ درگا مندر والی اسی بہار میں میں پہنچا ہوا ہے جہاں سبھی لوگوں نے امت اور آپس میں بھائی چارے کا پریچے دیتے ہوئے ایک دوسرے کو گلے لگایا کیا کہنا چاہیں گے بھائی جو ہوا بہت غلط ہوا جو کی آگے سے نہیں ہونا چاہیے اور نہ آگے ہونا چاہیے اب دونوں لوگوں میں سمودائے میں کامپرومائز ہو گیا اس بات کی خوشی ہے بہت خوشی ہے بچے اپنے روزگار پہ جائیں گے ہر آدمی پر کامندہ پرانا محل واپس قائم کریں گے اور جتنے بھی لوگ یہاں گواہ بن رہی ہیں وہ تصویر جو اس وقت میں سارا دیش دیکھ رہا ہے جو اس وقت ساری دلی دیکھ رہی ہے یہ تصویر گواہ بن رہی ہے اسی پیار محبت کی بھائی چارے کی امن اتحاد اور اتفاق کی یہ تصویر گواہ بن رہی ہے اس انسانیت کی جو اس پرانی دلی میں ہمیشہ سے رہی ہے یہ تصویر گواہ بن رہی ہے اس کلچر کی اس تہذیب کی اس تمدن کی جس کے لیے یہ پرانی دلی ہمیشہ سے جانا جاتا ہے اور دکھانا چاہوں گا اس وقت میں لوگوں کے اندر جو خوشی ہے اس خوشی کو اظہار کرنے کے لیے اور خاص طور سے مندر کو آپ تک تصویروں کو پہنچانے کے لیے میں داخل ہوں اور یہ دکھانا چاہتا ہوں یہ اسی درگا مندر کی تصویریں ہیں اب فیلحال ان کے جو دکھا رہا ہوں زینک محل سے جہاں کہ وہ توڑ ہوئی لیکن آپ سب صحیح کر لیا گیا واپس لائف جو ہے وہ زندگی درگ پر آ جائے انہی تمام کوشش کے ساتھ میں ہم بھی آپ بھی سب ہی لگے رہے اور یہ امید تھی کہ واپس مندر جو ہے وہ اپنی جگہ اس تھاپی تو جہاں ہو رکھا تھا اور جتنے بھی شیشے وغیرہ توڑے گئے تھے وہ سب واپس بنا دیے گئے ہیں سب صحیح کر دیا گیا ہے اور کسی قسم کی جو گڑھ بڑی کرنے والے تھے اس چیز کو دیکھتے ہوئے پولیس اپنے طریقے سے بہت بول تو یہ تمام لوگ یہ نوجوان لڑکے سب خوش ہیں اس چیز کو لے کر کہ واپس اب زندگی پٹھنی پر آئے گی اب اسی پلیٹ نہیں آئے یہاں جو آپ نے اس وقت میں دیکھ تھا جو ٹین تھا وہ پوری طریقے سے ہٹا دیا گیا ہے اور جو لوگ یہاں بہار بیٹ پروٹیس سفتم ہو چکا ہے دونوں ہی سائٹ پر بیگم زینت محل محل ہے جو بہادر شاہ زفر کی لاست مغل ایمپرر کی جو وائف جو اہلیاں تھی بیگم زینت محل یہ ان کا محل کی سیدھی تصویر حالہ کے بڑی جر جر حالت میں ہو چکا ہے لیکن آپ کو دکھا رہا ہوں اور یہ سامنے کا وہی تاریخی وہی اعتحاسی گیٹ اسی زینت محل کا مغلیہ دور کا دروازہ آج تک یہ اس کے ساتھ میں آپ کو یہ درگا مندر کی وہ تصویر جہاں اس طریقے کا واقعہ پیش آیا اور اس کے برابر میں وہ لال مسجد تو گنگا جمنی تہذیب کا گہوارہ یہ پرانی دلی کا علاقہ اسی طریقے سے جانا جاتا ہے آپ سی بھائی چارہ اور پیار محبت کا یہ علاقہ اسی طریقے سے جانا جاتا ہے کہ یہاں جو لوگ ہیں ایک ہی گلدستے میں ہندو مسلم سکھ ہسائی ہمیشہ سے ایک ساتھ ایک وقت یہاں رہتے ہیں کبھی بھی ایسا نہیں دیکھا گیا کہ کسی طریقے سے کوئی بھی چاہے تہوار ہو چاہے تیج ہو یا کچھ ایک ساتھ یہ تمام لوگ بناتے آئے ہیں ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہندو بھی ایک ساتھ ہیں مسلم بھی ساتھ ہیں اور سکھ بھی ایسے ماملات میں کیوں نہ تاریف کروں ان بھائیوں کی جنہوں نے ہمت سے کام لیا اور خاص طور سے اپنے لوگوں کو اپنے لالکوان کے زینت محل کی وہ تصویر جہاں پر آپ سیدھے طور پر دس وقت میں خوشی مناتے ہوئے دیکھ رہے ہیں جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہندو بھی ہیں یہ مسلم بھی ہیں یہ سکھ بھی ہیں اور یہ عیسائی بھی ہیں میں آپ سے بھی جاننا چاہتا ہوں کیونکہ سب دکانوں کا کھولنے کا آرڈر ہو گیا آ آ ڈر بند کرنے کا تو کبھی تھا ہی نہیں لیکن شرارتی تتو نے محول کو تھوڑا ٹینس کر رکھا تھا اب ہم سب لوگوں بھائیوں نے بیٹھ کر ہندو مسلم سب بھائیوں نے بیٹھ بات چیت کر گلے ملے اور کل سے ساری دکانے کھولیں گی کیونکہ کچھ دکاندار بھائی جا چکا اور شام کا بھی وقت ہو رہا ہے 6 7 بج رہے کل سے ساری دکانے کھولیں گی علاقے کے اندر سب امن امان ہیں اور اب میں خود یہاں سیدھا ہم درگا مندر کی طرف چلے برابر میں چلے درگا مندر میں دور جو ہے اپنے لوگوں کو سب سمجھا دیا سب ہو گیا ہم لوگ مذہبوں کی اتنی عزت کرتے ہیں ہم سب ایک ہیں مسلمان عبادت کرنے مسجد میں جاتے ہندو عبادت کرنے مندر میں جاتے سب اس تھلو کی برابر مانوی بلکل تو مسلمان ہندو سکھ حسائی سب ایک دھاگے میں پیروئے نظر آرہی ہے اور جس طریقے سے مجھے بتایا گیا کہ اس وقت یہ بھی عمران حسین درگا مندر میں جانے والے ہیں تو یہ مہا پہنچیں گے اور خاص طور سے لوگوں کو خوشی اس بات کی ہے کہ یہ پر اس طریقے سے امن امن قائم ہو گیا بھائی چاہ رہا ہے سب آپ کیا چاہتے تھے آپ جس وقت میں یہ رسلہ ہو رہا تھا اور نجانے کون کون سے علاقے کے لوگ آ رہے تھے تب تاگہ اندر نہ گھس سک ہمارا پیار محبت جو ایک محلے کا نرام ہاپس میں پڑوس ہی بنا رہے ہمیش آپ لوگوں کا کاروباری تعلق بھی میں دیکھا ہے کاروبار تعلق بھی ہے اور ہم جیسے مٹھائی کے کام کرتے ہم لوگ ان سے کاراتے سب کا ہمارا صدیوں سے پیار بنا یہ تو تھوڑی سی ہو گئی تین افرت لیکن یہ پیار دو دو آگے آگے کیلئے سب ایک رہے بنا رہے اور اسی طرح بنا رہے جیسے تھا ہمارا بنا جیسے بھائی چارہ پہلے تھا ایسا بنا رہے یہی کام برہائے راست یہاں سے لائی لالکوان کے اسی علاقے سے اسی تہذیب اور تمدن کا علاقہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ لوگ ایک صف میں پھر سے اسی طرح کھڑے ہو گئے جو ہندو ہیں جو مسلم ہیں سب ایک ساتھ میں دھن بھائی آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں اس بہت خوبصورت مول ہو سب اپنے مل گئے بہت اچھا مول ہے آپ سب ایک ساتھ ہیں کام پرومائز کے لئے تینوں دن سگتار آپ بھی کوشش کر رہتے کہ ہو نا چاہیے اللہ ہو گیا اللہ کا نام ہی ہم سب ہی ہم سب خوش ہیں اب سب لوگ مل گئے رہتے ہیں اپنے بڑے جن شارج نے اس طرح کو انجام دیا ایسے لوگوں کوئی علاقے کے اندر ہنٹری ہی نہ ہو خاص طور سے کہنا چاہوں گا ایسے لوگوں کے اوپر سخت سخت کروائی ہونی چاہیے چاہے وہ کوئی بھی ہو کئی بھی ہو بس میں کوئی بیسی بات نہیں بہت اچھی طرح لیتے تو اس پہل کو کس طریقے سے دیکھیں گے ہندو بھائیوں کی طرف سے بھی مسلمان بھائیوں کی طرف سے بھی داروائی کر رہی جو بھی کچھ ہو گا وہ سب سامنے آ جائے بلکل تو وہ جو خلیش تھی وہ جو ایک دوری تھی جس کو بنایا گیا اور خاص طور سے محل کو جن لوگوں نے خراب کرنے کی کوشش کی تھی وہ پوری طریقے سے ختم کر دیا گیا ہے اور اس خلا کو دور کر دیا گیا ہے اور پھر سے وہ ہی کر کے علاقے کے اندر امن قائم ہونا چاہیے بدامنی بلکل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ ایشیا کا سب سے بڑا ہرڈویر اور پیپر مارکٹ ہے جو ہوسکازی تھانے کا جو علاقہ ہے جہاں چاوری بزار آپ نے دیکھا ہوگا کیا آتا ہے لالکوان کا علاقہ یہ ہمدرد جو خلش پیدا کی گئی جو تھوڑی بہت دوری آئی تھی اس دوری کو اب ختم کر لی گیا اور اب لوگ شکر کر رہے ہیں لوگ دھنیوات کر رہے ہیں لوگ اللہ کا شکر کر رہے ہیں بھگوان کا شکریہ آدھا کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے معاملہ حل ہو گیا اور جو لوگ چاہتے تھے کہ یہاں نہیں قائم ہو جو لوگ چاہتے تھے کہ یہاں اسی طریقے سے بدامنی پھیلی رہے اور جو خلش پیدا کی جا رہی تھی اس کو بڑھاوہ دینا چاہتے تھے جو لوگ ان کے موہ پہ قرار آتا چاہ ہے خاص طور سے ایسے تنظیموں کے لیے ایسے اورگنائزیشن اور ایسے سنگٹنوں کے لیے جو لگتار یہاں کا محول آ کر بگاڑ نہ چاہتے تھے وہ پوری طریقے سے محول واپس پٹری پہ آ گیا اور ابھی ابھی تھانے میں سینئر پولیس افسران کی موجودگی میں جو کی اس وقت جوائنٹ کمیشنر بھی یہاں موجود تھے ڈی سی پی یہاں موجود تھے ایڈیشنل ڈی سی پی کی موجودگی میں علاقے کے بزرگ موززین کی موجودگی میں جو علاقے کے نمائندے ہیں یہاں ان کی موجودگی میں اور جو دونوں طبقوں کے دونوں ہی دھرموں کے جو بڑے بزرگ تھے جو موززین تھے ان سب کی موجودگی میں پوری طریقے سے اس محل کو واپس لائی گیا کامپرومائز کرا دیا گیا سمجھوتا کر لیا گیا اور ان سبھی لوگوں کے موپے کرا رہا تماشا ان دونوں ہی مسلمان اور ہندو دونوں ہی دھرموں کے لوگوں نے دیا جو نہیں چاہتے تھے کی علاقے میں امن قائم ہو اور یہی آپ کو تاریخی اعتحاسی پراشخانے کا علاقہ وہ دکھا رہا ہوں جہاں سے جس کے اندر بھی ہندو بھی بستے ہیں مسلم بھی بستے ہیں سکھ بھی بستے ہیں ایک ساتھ ہمیشہ سے رہتے چلے آئے اور اس خبر کے آنے کے بعد سے یہاں پر امن بھائی کیسے علاقے کے اندر شانتی ہے امن ہے جو راستہ ہے یہ جو آپ ٹرافک کو چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ ٹرافک واپس کھول دیا گیا ہے اور لوگوں کو کہا رہا ہے کہ وہ چاہے تو دکانے کھولیں اور جو نہیں کھول سکتے یا کھول نہیں چاہتے وہ کھولیں کیونکہ مارکٹ کا یہ ٹائم ہو گیا تو لوگ تمام لوگ جو ہیں ایک تا کنارے یہاں دیتے ہوئے اور اسی بات کا پریچے دیتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے کو مبارک بات اور خوشیاں مناتے ہوئے جو برے وقت کی گھڑی تھی تین دن کی وہ اس وقت کرییٹرز نے وہ پروبلم کریٹ کی تھی وہ سب ختم کر دی گئی ہے میری طرف سے آپ تمام لوگوں کو بھی جو اپنے اپنے طریقے سے لوگ سوشل میڈیا پر ہندوستان لائیو پر لگاتار جڑے رہے ان سب کو بھی بہت بہت بدھائی بہت مبارک میری پولیٹ تیم کی طرف سے آپ تمام لوگوں کو بہت بہت مبارک بات یہ پیار محبت سے اسی لالکویں کا ہوسکازی تھانے کا جو ماملہ ہے وہ نپٹ گیا اور خاص طور سے ان جوانوں کا ان پولیس والوں کا ان افسران کا بھی بہت شکریہ تہہ دل سے شکریہ کرنا چاہتا جن کو لگاتار چار دن میں میں کام کرتے ہوئے کچھ اس طرح سے دیکھا کہ دن رات یہ لوگ لگے رہے اور کسی طرح کی گڑھ بڑھ نہ کوئی کر سکے اس کو دیکھتے ہوئے دن رات ایک کر کے انہوں نے پورے طریقے سے علاقے میں امن قائم رکھا شانتی کی پریشان ہیں ہندو خطرے میں یا مسلم خطرے میں کوئی خطرے میں نہیں علاقے میں پیٹرول بھی کرائی جا رہی ہے تاکہ جو شرارتی تطو ہیں ان کو موقع مل سکے اور یہ میں آپ کو صحیحی تطویر اس وقت دکھا رہا ہوں دارکوا کے علاقے سے تمام پیٹرول پیٹرول یہ جیگوار ٹیم کی پوری جو آپ ایک پتار جاتے ہوئے ایک رہے ہیں ان کا مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ پیٹرول کی جائے اور جو راستہ ہے کیا کہنا چاہیں گے اور علاقے کی شانتی امن لئے سب لوگ خوش ہیں بلکل تو سب لوگ خوش ہیں اور انہی خوشیوں کے ساتھ انہی چیز کی مبارک بات کے ساتھ آپ تمام لوگوں سے میں بھی ودا لیتا ہوں اور کہنا چاہوں مبارک بات دے رہے اس طریقے سے ہی مل رہے اور مبارک بات پیش کر رہے ہیں ہندو مسلم بھائی سب ایک ترہ سے سب بھائی سب بھائی بھائی سب ہم سب ہم سب ہم سب ہم من چاہیے ہم چاہیے سب بن چاہیے کسی کو ھم آپ دکھاتے ہوئے کہ یہاں سب ایک شانتی ہے جو امن ہے وہ یہاں پر قائم رکھا جا سکے اور اسی چیز کو لیتے ہوئے یہ پولیس کے جو جوان ہیں یہ گشت رہے ہیں اور یہ طریقے سے ان کا جو گشت کرنے کا مقصد ہے وہ اسی بات کو لیتے ہیں کہ اس طریقے اندر جو بدامنی ہے وہ نہیں پھیلے اور زیادہ تر ان خاص طور سے مسکرینٹس کو انہوں کو انہی ایک جواب مجھے گیا یہاں سے کہ اندلی کے اندر جو لوگ یہاں پر محل خواب جاتے تھے بدانی پھیلانا چاہتے تھے وہ اپنے مشروبوں میں اب کامیاب نہیں ہو سکے کہ کیا چاہیں گے دیکھیں ہمیں سب سے آداز خوشی ہے ہماری لئے تو آج سارے تیوار عید تیوالی ہو لی تینوں ہمیں تو لگ رہے آج ہے جو انشانتی کے ساتھ کمپرومائز آج جو معاملہ ہو گئے اس سے ہم کافی خوش ہیں جو تمام لوگ جو پھر کا پرستی بڑھانا چاہتے ان کو ایک قرارہ تماشا پڑھا ہے ہندو بھائی اور مسلمان بھائیوں کی طرف سے ہم بہت خوش ہیں میں یوبہ ہونے کے ناتے سبھی تمام لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں پرانی ڈلی کا من چین بنائے رکھیں لالکویں کا لالکویں پہ کمپرومائز ہو چکا ہے یہاں پہ محل بلکل اید اور بکرائید اور دیوالی کا محل ہے ہم تمام لوگوں سے یہی گزار کرتے ہیں کہ خوشی کا محل بنائیں امن کے ساتھ اور چین کے ساتھ پرانی ڈلی میں رہیں شکریہ اسلام علیکم پرانی ڈلی میں امن اور بھائی چارے کے ساتھ رہیں انہیں امیدوں کے ساتھ آپ ہی اس کمپرومائز میں موجود تھے کیا کہنا چاہیں گے بہت اچھا میسیج گیا ہے سب سے ایک ساتھ مل کے رہنے کو تیار ہیں اور جیسے کہ گانم سے رہتے آئے ہیں اسی طرح سے رہنے کو دوبارہ سے تیار ہیں اور پولیس کا اس کے اندر بہت اچھا رول رہا ہے وہ نے بہت اچھی طریقے سے اس کو منیج کر رہا ہے اور کوئی بھی اپنی اگھٹنا نہیں ہونے دی ہاں پر کوئی اپری اگھٹنا نہیں ہونے دی کیا آخر میں سمجھوتے میں کیا تیہ کیا گیا بھائی چارہ ساری دنیا میں ڈنکہ جس کا پیٹتا ہے آج وہ دلی چھے اپنے اسی مقام پر واپس آئی ہے اس دلی چھے کو بدنام کرنے کے لیے اس کے علاقوں کو بدنام کرنے کے لیے لگتار جتنے کوششیں کی گئیں وہ کوششیں سب کی ناکام ہوئیں اور خاص طور سے ان غیر لوگوں کی جنہوں نے مکمل طور پر چاہا تھا کہ علاقے کے اندر بدامنی قائم ہو جنہوں نے پوری طریقے سے یہ چاہا تھا کہ یہاں پر شنطی نہیں ہوں لیکن آج ایک آپ کو جو خوشی نظر آ رہی ہے جو لوگوں کے اندر خاص طور سے جو محبت اور پیار دکھائی دے رہا ہے اس چیز کو دیکھتے ہوئے یہ جتنے بھی لوگ علاقے کے نظر آ رہے ہیں ان کا صرف مقصہ کسی چیز کو لے کر کے تھا ایک بڑی کوشش تھی اور خاص طور سے آپ نوجوانوں نے کریے جھگڑا فساد نہیں بڑھ سکے اور اب جب سب ایک ہو گیا پھر سے واپس پٹری پہ زندگی آ رہی ہے کیا تھا بہت پہلے تو دلی پولیس کا بہت بہت شکریہ ادا کریں گے اس کے لئے کہ دلی پولیس نے کسی بھی طریقے کا محول علاقے میں نہیں بگڑنے لیا اور بہت اچھا ہے انتظام رکھا اپنا ہر چیز کے اندر اور علاقے والوں نے بھی آپس میں جوسرے کا انتشار کو اس کا کامیاب نہیں ہونے دیا جو انتشار پسند لوگ یہاں آئے ان کا انتشار کو اندر اس کو کامیاب نہیں ہونے دیا اور میں چاہتا ہوں کہ میں تو آج ہی چاہتا تھا کہ آج ہی مارکٹ کھل جاتی اور کل انشاءاللہ سب کچھ واپس پٹری پہ لوٹے گا دلی کے اندر بہت اچھے طریقے سے لیکن انتشار پسندوں کے لئے بھی ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ہماری پرانی دلی جو ہے وہ ایک گنگا جمعنائی تہزیب کا پرتیخ ہے اس کو بگاڑنے کی کوشش نہ کریں یہاں پر آگے یہ بہت ہے دوسرے علاقے کے آ رہے تھے اور یہاں آگر کے فضا خلاف کرنے کی کوشش ہے جو کری گئی اس کے لئے پرانی دلی کے لوگ کبھی بھی وہ نہیں ہوں گے اس کا فیور نہیں کریں گے اس کا کبھی فیور نہیں کرتے اور آج بھی انہوں نے وہ کیا ہے اور سامنے آئے ہیں سب لوگ اور انشاءاللہ ہم لوگ سب ایک ساتھ مل جول کر کے پھر سے وہیں اسی پٹری پر واپس اپنی ٹرین کو دھوڑائیں گے پرانی دلی کے انشاءاللہ کامیاب ہوں گے بلکل تو انہیں امیدوں کے ساتھ میں اور انہیں خواہشات کے ساتھ میں میں آپ تمام لوگوں سے ویدہ لینا چاہوں گا اور خاص طرح سے کہنا چاہوں گا ان سبھی لوگوں سے جو طرح طرح سے اپنے یہاں سے جن بھی علاقوں سے جن بھی محلوں سے جن بھی راجیوں سے جڑے جنہوں نے اس علاقے کے واپس امن کے لیے یہاں پر پیار محبت اور بھائچارہ واپس لوٹنے کے لیے لگتار دعائیں کی جنہوں نے یہی کوشش ہے کی کہ کسی طرح سے یہاں کی فضاء یہاں کا محول خراب نہیں ہو سکے اور نوجوانوں میں خاص طور سے جو بد امنی پھیلانے کی کوشش تھی وہ نہ ہو سکے اور جو خاص طور سے آپ لوگ جو تھے وہ بھی لگے ہوئے تھے اس چیز کو دیکھنے ہوئے کہ یہاں پر فضاء خراب نہ ہو سکے تو بس میں یہی بتانا چاہوں گا کہ ڈلی پولیس نے اتنا بہت اچھا کام کر رہا ہے اوپر سے جو علاقے کے ہمارے بڑے ہیں انہوں نے ساتھ مل کر ایک امن کا پیغام دینے کی کوشش کریا اور اس میں لوگوں کا ساتھ دیا لوگوں نے انہوں کا ساتھ دیا اور کسی بھی طریقے سے محل خراب ہونے کی کوشش میں جتنے بھی باہر ایک بات اور کہنا چاہوں گا اس کے اندر ایسے جب بھی کبھی مواقع ہوتا ہے کوئی بھی گھٹنا ہوتا ہے اس کے اندر سوشل میڈیا اور میڈیا جو اپنا بہت بڑا رول میں نباتی ہے اور آپ لیکن یہاں بڑا نیگیٹیو ہوا چاہ کچھ سوشل میڈیا اندر تو ایسے ہی ہو تھا لیکن آپ جیسے لوگوں نے جنہوں نے لائیو اور سیدھا سیدھا ڈائریکٹ لوگوں کے مو سے پبلک سے جاننا چاہا اور پتا کرا اور سیدھا 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 لائیو آپ نے دکھا دی کہ اس کے اندر کچھ بچہ جانس ہی نہیں بچھا تو اس لئے آپ سب کو بھی دیکھیں کہ اوہ کچھ بہت بہت شکریہ کے بھرانے کے بہت شکریہ چاہتے ہیں آپ نے بھی شکریہ کیوں کہتے ہیں دل سے کہتے ہیں اور شکریہ آپ تمام لوگوں کو بھی اور میں آم تو بھی ایک میسیج یہ دینا چاہوں گا کہ ہمارے سوشل میڈیا ہوتے ہیں اس کے اندر ایک چیز ایک سے چلتی ہے اور دو گناہ تین گناہ چار گناہ پانچ گناہ ہوتے میں چلی جاتی ہے وہ اپنی اپنی بات ہے تمہیں یہی کہنا چاہتا ہوں گا کہ سوشل میڈیا کے اوپر بروسن آگیا جائے خاص طور سے ہمارے گھر کے اندر جو ماں بہنے ہیں یہ چھوٹے سے میسیج کو بھی بڑے سیریسلی لیتی ہیں ان پر ایمپیکٹ جو ہے وہ بہت بڑا نیکیٹیب جاتا ہے اگر کوئی بھی میسیج آپ کے پاس کوئی بھی اسی طریقے کو کمنیل رائٹ کا میسیج آپ کے پاس آتا ہے تو سب سے پہلے تحقیق کیجئے آس پڑوں سے پتہ کیجئے اپنے گھر کے پڑوں سے پتہ کیجئے پھر اسے آگے فورڈ کیجئے اس کے اندر سوشل میڈیا کا رول بہت زیادہ ہے کسی بھی مہت کو بگاڑنے میں یہ بنانے کے اندر تو ہم سب یہی چاہیں گے کہ آئندہ سوشل میڈیا کا جب بھی یوز ہو تو ایک بہتر طریقے صورت نہ کہ ہماری لائم کو سپوائل کرنے کے لیاتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے تو دیکھیں واپس اسی مقام پہ لوٹتے ہوئے یہ جو لال مسجد آپ دیکھ رہے ہیں سامنے ابھی چند منٹ پہلے وہاں آزان ہوئی اور یہی سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں میرے اس وقت میں یہ جو لال کوئے کا جو مندی ہے وہاں پر گھنٹے بچ کر کے اس وقت میں پوزہ ہوئی تو کن ملا کر کے کتنا اچھا واپس یہ وہی گنگا جمنی کے حضیب والا یہاں اور اسی طریقے سے مندی کے گھنٹے بجا دیئے گئے موسیقی دوبارہ پھر پوزہ اور وقت وہی لوٹا کیا کہنا چاہتے ہو پنٹی جی سب کو کیا پیغام دینا چاہتے ہو پیغام یہ سب کو مل جل کے رہنا چاہیے جو غلط ہو اس کا بیروز سب کو کرنا چاہیے ہمیں بھی آپ کو بھی بھائی تم نے غلط کیا اس کی سرکتن بھی ہم بھی ملا رہے ہیں بس اب آپ سی بھائی چارہ اور پیار محبت قائم رہے یہ کام نہ کرتے ہو ہمیں یہاں تھا آج بھی ہے اور دو دن یہ تھا ہمیں کہیں کوئی کسی نے کچھ نہ کہا اور نہ کہیں ہمیں کسی نے روکا نہ کہیں روکا نہ کوئی بھورے آپ سے بھی جاننا چاہتا ہوں بڑی کوشش آپ کی بھی رہی امن کو واپس لانے میں کیا کہنا چاہو گے تمام بھائیوں کے لئے ہندو مسلم بھائی ایک چل آئیں گے بھائی چارے سے ایسے ہی بھائی چارے سے رہتے آئیں گے تو یہ وہ تمام سب کی کامنائیں ہیں سب کی یہ وہ دعائیں ہیں کہ جو لوگ ہیں وہ آپس میں اسی پیار محبت اور بھائی چارے سے رہنا چاہتے ہیں اور میں نے آپ کو بتایا کہ چند منٹوں پہلے اسی سامنے جو لال مسجد دیکھ رہے ہیں وہاں سے آزان کی آواز آئی اور اب تھوڑی ہی دیر پہلے جو آپ نے کچھ سیکنڈ پہلے سنا وہ اس لالکوان کے مندر کے گھنٹوں کی آواز سنی تو نفیس بھائی بہت بہت مبارک آپ لوگوں کو یہ آپ بھی کوشش کرتے رہے ہم بھی ہمیں بڑی دلی خوشی ہے کہ آج ہماری یہاں کا بہت جلد محل بہت اچھا ہو گیا ہماری سب آپس میں ہندو بھائیوں مسلمان بھائیوں کی آپس میں کورپریٹ ہے ڈلی پولیس کا بھی بہت کورپریٹ ہے انہوں نے ہمارا بہت ساتھ دیا اور ہم ہمیشہ گنگا جملہ تیری یہاں بھی بھائی بنی رہے اور بھائی چارہ بھائے اور محبت اتفاق رہے کیونکہ ہم لوگ بڑے پھلے بھائیوں اندو لوگ بھی مسلمان بھائی بھی ید ساتھ مناتے ہیں ڈیوالی ساتھ مناتے ہیں اور وہ ہمیں چاہتے ہیں ہم یہاں بھی ڈیوالی ساتھ محبت سے مناتے رہیں ڈیوالی دیوالی ساتھ محبت کے ساتھ مناتے رہیں تو انہی تمام نئے خواہشات کے ساتھ تمام نئے امیدوں کے ساتھ میں آپ لوگوں سے ودا لیتا ہوں اور یہی چیزوں کے ساتھ چھوڑ کے جاتا ہوں کہ جب بھی آگے اس طریقے کا کوئی شر پھیلانے کی کوشش کرے یا کوئی بھی اس طریقے کا کچھ بھی معاملہ آپ لوگوں کے سامنے جو نیوسنس کریئٹر ہوتے ہیں ان کا کوئی دھرم نہیں ہوتا ان کا کوئی مذہب ان کا کوئی ایمان نہیں ہوتا تو ایسے حالات کے لیے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا فاکہ ان لوگوں کو خاص طور سے ہمیشہ جو بھی اس طریقے کی پرابلم کریئٹ کرتے ہیں ان کو موت اور جواب دیا کیجئے اور خاص طور سے سوشل میڈیا پر چاہے واتس اپ یونیورسٹی پر چاہے فیس بک پر یا یوٹیوب پر جو لوگ بھی ترہ ترہ سے امن کو خراب کرنے کی جو محل کو بگاڑنے کی جو فضا کو برا کرنے کی کوششیں کرتے ہیں ان کو جواب دینا آپ کا دائیتو ہے آپ کی ذمہ داری ہے کیونکہ آپ ہم سب لوگ ایک ساتھ امن اور پیار محبت کو پسند کرتے آئے ہیں اور انہی حالات کے ساتھ میں آگے بھی رہنا چاہیں گے تاکہ زندگی اپنی اسی رفتار پر اسی پٹھری پر دورتی رہے ہر شخص جو جس کام میں مصروف ہے وہ وہی کرتا رہے ان جھگڑے فساد لڑائی دنگوں کے بیچ میں علج کر کے نہ رہ جائے یہی کوشش یہی کامنا ہماری بھی ہے اور اسی طریقے سے پیار محبت بھائی چارہ امن اتحاد اور اتفاق آپس میں دونوں ہی مذہب کے نہیں سبھی مذہب کے لوگوں کے بیچ میں سبھی دھرموں کے ماننے والوں کے بیچ میں ایسے ہی بنا رہے جیسے صدیوں سے ہمیشہ سے بنا چلا آیا تو بہت بہت شکریہ آپ تمام سب کا ہندوستان لائف پر میرے ساتھ اتنے پیشنس کے ساتھ میں دیر تک جننے کے لیے تھانکیو سو مچ فور بینگ بید آس شکریہ شکریہ شکریہ